اسلام علیکم میں ہمارے پوست عوید راجبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینٹ پی کے جی تو دوستو آج ہم آپ بتائیں کہ ہواوے میں ہائی انڈ ڈیوائس جو ہے ان کے بارے میں اس کی ڈیٹیل اس کی پرائس اور ہمیں نئے آنے والے فیچر کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکرز کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام بھائی آپ کا میرا نام محمد افضال حسین شاپ کا نیم شاپ کا نیم ڈیجیٹل موبائل ٹرس پلازا سرگوڈا آج ہمارے ویورز ہیں ان کو آپ بتائیں کہ ہواوے کی جو ہائی انڈ ڈیوائس ہیں ان کے بارے میں اور ان میں آنے والے نئے فیچرز ہیں ان کی بارے میں جی سر ہواوے کی جو ہائی انڈ اس ٹائم ڈیوائس چل رہی ہے اس میں ہواوے کی فرسٹ اف آل جو آتی ہے وہ ہے وائی نائن اے پوپ اپ سیل فی کے ساتھ ہے فل ویو ڈسپلی ہے 6.63 انچ فل ویو ڈسپلی کے ساتھ ہے فل ویو ڈسپلی سے یہ مراد ہے کہ اس کا جو کیمرہ ہے وہ پوپ اپ سیل فی کے ساتھ ہے مطلب اس میں آٹو سینسر لگایا ہے جب آپ فرنٹ کیم آن کروگے تو وہ اس کیمرہ اوپر سے باہر آئے گا آپ سیل فی لیں گے کیپچر کریں گے اور اس کے بعد آٹو ہی جب کیمرہ آف کریں گے تو وہ آف ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اگر نیچے میں بات کروں تو ہواوے کا 42 کی رینج میں جو موڈل ہے وہ بھی بہت اچھا موڈل ہے یونیک ڈیزائن کے ساتھ ہے وہ ہے ہواوے نووہ 7i نووہ 7i کی بات کریں تو یہ بہت ہی ہینڈی گریپ سیٹ ہے اور اس کا جو سب سے مین فیچر ہے وہ ہے پروسیسر اس میں کرن 810 نیو جنریشن پروسیسر لگا ہوا ہے 2.2 اور 1.8 چپ سیٹ کے ساتھ ہے یہ 40 وولٹ فاسٹ چارجنگ ہے نووہ 7i بھی اور ہواوے وائی 9i بھی ٹھیک ہے اور اس میں جو ابھی تک ان میں ایک چیز آ رہی ہے کہ وہ اپلیکیشن کا ایشو آ رہا ہے گوگل کا تو اس کے حوالے سے اس میں کوئی گوگل انسٹال کر سکتے ہیں یہ ان میں آلڑی ہے سر ان میں گوگل سرویسز نہیں ہیں کیونکہ یہ ہواوے ایچ ایم ایس فون ہے یہ ہواوے ایپ گیلری ان میں دی گئی ہے ہواوے نے اپنا ایپ لانچ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر کچھ ڈیز سے ایک نیوز آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ان میں آپ گوگل سرویسز انسٹال کر سکتے ہو ایزیلی ہو سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے ہواوے کا موبائل لینا ہے آن کرنا ہے ہواوے ایپ کیلری پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے جی ایس فیس کا ایک ایپ ہے وہ انسٹال کرنی ہے جب جی ایس فیس ایپ آپ انسٹال کرو گے تو اس کے اندر آپ کو ساری گوگل اپسیکیشن مل جائیں گی جیسے کہ گوگل میپ گوگل کروم اور اس کے بعد ساتھ ساتھ گوگل پلے سٹور پلے سٹور میں آپ اپنی گوگل کی آئی ڈی بھی استعمال کر سکتے ہو اور یوز بھی کر سکتے ہو ایزیلی اچھا گوگل کی جو پہلے سے بنیوئی آئی ڈی ہے وہ ہی اس میں یوز ہو سکتی ہے جی سر آپ کا جو اولڈ اکاؤنٹ ہے وہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور اگر آپ نیو اکاؤنٹ کرنا جاتے ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا بیک اپ بھی بنوا سکتے ہو کچھ موبائلز میں ان میں بیک اپ اپ ایک فولڈر ہوتا ہے اگر آپ کا ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے یا آپ کا ڈیٹا چوری ہے انہوں کا خطرہ ہے تو اس وقت وہ موبائلز میں آپ کا ڈیٹا اس سکیور فولڈر میں لگ دیتے ہیں کیا اس میں ایسا اپشن ہے جی سر اس میں بھی سکیورٹی کے ساب سے ایڈن فولڈر بنائے گئے ہیں اس میں آپ اپنا ڈیٹا سیف بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہواوے کلاوڈ بھی دیا گیا ہواوے کے ہر ڈیوائس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پچاس جی پی ساٹھ جی پی چالیس جی پی جتنا بھی ہے اپنا ڈیٹا اس کے اندر سیف بھی کر سکتے ہیں اور فردان اگر نیکس ٹائم بھی آپ کو انڈرائیڈ ڈیوائس لیتے ہیں تو آپ وہاں سے اپنا ڈیٹا سیف لی کوپی کر کے آگے دوسری ڈیوائس میں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہواوے ٹو ہواوے آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہواوے ٹو ہواوے ایزیلی شیئر بھی ہو جاتا ہے اگر بات کرتے ہیں ہواوے جو ہے وائی نائن اے ہائی انڈ ڈیوائس ہے تو اس میں کتنے کلرز آبیلیبل ہیں سر اس میں تین کلر ہیں اس میں ایک سلور کلر ہے اس کے بعد ایک یہ کلر پڑا ہے یہ ڈمی ہے یہ سکیورہ پنگ کلر ہے اس کے اندر فرنٹ فول ویو ڈسپلی کے ساتھ ہے یہ اس کے بعد یہ سلور کلر ہے اس کے اندر یہ بھی بہت ہی خوبصورت کلر ہے اپنی پہچان آپ ہے یہ وائی نائن اے اس کے بعد اس میں میڈ نائٹ بلیک کلر آتا ہے وہ بھی ہلکا گری شیڈ میں ہے اور بہت پیارا کلر ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو اس کے بیک پہ چونسٹھ میگا پکسل فرنٹ مین لینز ہے ساتھ ہی آٹھ میگا پکسل اس میں الٹرا وائیڈ انگل ہے اس کے ساتھ ہی ٹو میگا پکسل اس کا ڈیپ سنسر ہے اور ساتھ ہی ٹو میگا پکسل مایکرو نینو کیمرہ دیئے گیا سی ٹائپ فاس چارجنگ ہے چالیس وولٹ فاس چارجنگ اس میں یوز کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اگر فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں اس میں پوپ اپ سیلفی کے ساتھ آتا ہے سکسٹین میگا پکسل ٹو پائنٹ ٹو وائیڈ انگل اپرچر کے ساتھ ہے یہ اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں اس کے ڈیزائن کی تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے بہت ہینڈی سیٹ ہے ہینڈ گرپ بہت اچھی ہے فل ویو ڈسپلی ہے فل ڈسپلی سے مراد کہ آپ اگر پب جی کے شکین ہیں یا آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں یا کوئی موویز کا ایکسپیننس رکھتے ہیں تو اس کو ان کو ڈسپلی میں کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہوگی ان کو ڈسپلی میں کوئی ایسی تنگی نہیں محسوس ہوگی کہ ایسے کوئی ناچ آگے کوئی ڈیو ڈرہ آگیا کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو بہت ہی انڈی سیٹ ہے اور ساتھ ساتھ سائیڈ ماؤنٹن فنگرپرینٹ ہے نہ ڈسپلی کے بیک پہ ہے نہ فرنٹ پہ ہے بہت ہی اچھا سیٹ ہے یہ وائن آئین اے فلیکشپ ڈیوائس میں آتا ہے 44,000 اس کی پرائس ہے یہ ایک اور چیز ہماری انہیں بتائی ہے اگر ہواوے کے حوالے سے کچھ سیٹ جو ہیں ان کی پیٹرن بھول جاتے ہیں کسٹمر جو ہیں یا یوزر جو ہیں ان کی وہ آئی ڈیز بھول جاتے ہیں تو اس سوالے سے کسٹمر جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہواوے کے ماشاءاللہ تقریباً آپ نے دیکھو گا کہ ہر سیٹی میں ایک نایک سرویس سنٹر موجود ہے تو ایسی یہ ہے کہ آپ اپنے متعلقہ ایریا کے اندر سرویس سنٹر میں جائیں وہاں پہ وہ آپ کی پرابلم سولپ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو اب ہواوے یہ سرویس پروائیڈ کر رہا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کنزیومر اپنا پیٹرن بھول جاتا ہے یا پاسفرٹ بھول جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ ہواوے کے سرویس سنٹر آئے گا تو یا تو اس کا سوفیئر نیو ہوگا یا اول پیٹرن ہی اس کا اگر اس کو کسی طریقے سے کچھ یاد ہو تو وہ اوپن بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ سوفیئر نیو ہوتا ہے ہواوے کا جو اپریٹنگ سسٹم ہے تو اس میں وہ پرانا سوفیئر اڑا دیا جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ ڈیٹا کچھ کا سیف ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا اچھا افضال بھی ایک اور چیز اس میں ہمیں بتا دیں کہ کچھ شاپ کے پر جائیں وہ بھی جو ہے وہ سوفیئر کر رہے ہوتا ہے موبائلز کے کیا آپ یہ بتائیں گے کہ ہمیں سوفیئر کے لئے جو ہے وہ شاپ کے پاس جانا چاہیے جہاں جو کسٹمر کیر سنٹر ہمارے ہواوے کے حساب سے بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے سر بیسی کے لئے جو مین مشورہ تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی برینڈ ہے ہواوے کے لئے لیتے ہیں تو ہواوے میں یہ ہے کہ اگر آپ سروی سنٹر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہتر سے بہتر سولیات ملیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایزیلی اوریجنل چیزیں پروائیڈ کرے گا ہواوے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ پرائیویٹ سوفویر بیٹھے ہیں تو ان کے پاس ان سوفویر کا لنک ہوتا ہے ایک کاپی ہوتی ہے وہ ایزیل سوفویر نہیں ہوتا وہ ریجسٹر نہیں ہوتا وہ کل کو آپ کو کچھ پرابلم بھی کر سکتا ہے اس میں موبائلز کا آئی ایم ای آئی نمبر بھی چینج ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ہواوے کے ایزیل سروی سنٹر جائیں اور وہاں سے اپنا سوفویر یا کوئی بھی آپ کو ہواوے کی پروبلم ہے کیمرا خراب ہے ڈسپلی بروکن ہو گیا یا ایسا کچھ بھی ہو گیا تو آپ وہاں سے اپنا کرویں ویورز آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے موبائل کے سکوٹی کے حوالے سے آپ پیٹرن بول چکے ہیں یا آپ کے اس کو سافٹر میں کوئی شو ہوا رہے ہیں تو بھائی کا یہ ریکمینڈیشن ہے کہ آپ کو ہواوے کے جو ہے یا آپ کوئی بھی موبائل یوز کر رہے ہیں جاتا ہے اس کمپنی کے جو کیئر سنٹر آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے بجائی ہے کہ آپ لوکل شاپ کے پر جو ان کے پاس لے جائیں ان کے پاس جو ساٹ ویر ہوتے ہیں وہ اریجنل نہیں ہوتا وہ کاپی ہوتے ہیں وہ ٹمپریری طور پر آپ کو آپ کا موبائل جو ہے وہ آن کر کے اس کو سٹارٹ کر کے دے دیں گے لیکن جو اریجنل ساٹ ویر ہوتے ہیں وہ کمپنی کے پاس ہوتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک اچھی چیز جو ہے مینچن ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز ہمیں بتاتے جائیں گے افضال بھائی کہ کچھ جو موبائل ہوتے ہیں اس میں ہواوے کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں ان کے کچھ کے بٹنز ہوتے ہیں کچھ کے کیمراز ہوتے ہیں وہ ایزیلی جو ہے ویورز ان کو ایزیلی اویلی بل نہیں ہوتے مارکیٹ میں کیمراز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیمراز ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیکن وہ کیا کسٹمر کیر میں ہمیں وہاں پہ اویلی بل ہوں گے جی سر وہاں پہ آپ کو سارے سپیر پارٹس سے بھی اویلی بل ہوں گے اور اگر آپ کی کوئی چیز بروکن ہو گیا ڈیوائس کی تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ اویلی بل ہو گی اور کمپنی آپ کو پروائیڈ کرے گی بفردن اگر آپ کی کوئی چیز آپ کو سرویس سنٹر سے نہیں ملتی تو آپ کا سیٹ وہاں پہ جمع کر لیا جائے گا اس کے بعد ایک یا دو دن یا چھ گھنٹے یا دس گھنٹے یا تین دن کے بعد آپ کو سیٹ ریٹن کیا جائے گا کمپلیٹ اس میں ورک کر کے جو پارٹس آپ کو نہیں ملتا تو وہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کمپنی اس کو منگوا کے بھی دیتی ہے اور آگے پورا بھی کرتی ہے اور کنزیمر کو اچھی سرویسز بھی دیتی ہے کچھ یوزر کا کہنا ہے کہ کمپنیز جو ہیں ان کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں لوکل اگر کام کرواتے ہیں تو وہ ریٹ بہت کم ہوتے ہیں اگر کمپنیز سے کرواتے ہیں تو ریٹ زیادہ ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر اصل میں وہی چیز آ جاتی ہے جو اوریجنل چیز ہے اوریجنل اوریجنل ہے اب اگر میں ہونڈا ہواوے کے موبائل کی بات کروں تو اس کے جو ڈسپلی مارکیٹ میں وہ کوپی ہیں وہ آپ کہیں سے بھی ڈلوا سکتے ہیں اس کا آپ کو بھروسہ نہیں ہے کونسا ڈسپلی ہے کس جنریشن کا ہے اس میں کونسی ٹکنالوجی یوز کی گیا ہے لیکن جب آپ اوریجنل سرویس سنٹر جاؤ گے تو وہاں آپ کو یہ تو بلیب ہوگا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہے کمپنی خود ڈال کے دے رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ باہر سے کام کرواتے ہیں تو آپ کا سیٹ کھل جاتا ہے وہ بات میں بھی فیل ہو جاتا ہے کہ آپ کا سیٹ کھلا ہوا ہے لیکن آپ جب کمپنی کے پاس جاتے ہو تو آپ کا سیٹ ویسے ہی اوریجنلی پیکنگ میں ہوتا ہے کل کو آپ جب سیل کروگے تو وہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ڈیوائس اوپن ہے یا پین پیک ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ جب کمپنیز کو آپ کچھ چیز اس کی کام کے لیے دیتے ہو تو کمپنیز کچھ میں سے آپ کے اندر سے ہارڈ ویر کی جو چیزیں وہ آپ کی چینج کر لیتے ہیں اچھے نکال لیتے ہیں دوسری نارمال ڈال لیتے ہیں نہیں سر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے آج تک ویسے ڈیٹا بھی جو ہوتا ہے تو وہ بھی آپ اپنے پاس بھی سیف کر سکتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ہیڈن ڈیٹا کر کے آگے سینڈ کرتے ہیں ڈیوائس کو تاکہ کوئی ڈیٹا کو بھی مسئلہ نہ آئے کنزیومر کے لیکن اگر کوئی بورڈ یا چپ سیٹ یا ڈسپلی چینج کرتے ہوئے یا سوفٹوئر چینج کرتے ہوئے کنزیومر کا ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہم پہلے اس کو کال کر کے انفرم کر دیتے ہیں کہ سر آپ کا ڈیٹا ایسے ضائع ہو جائے گا کیا ہم اس کو ایسے کر دیں یا نہ کریں ٹھیک ہے تو افزار بھائی یہ اگر ہم ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے گوگل سروسز ابھی تو اس میں ان موبائلز میں ہمیں انسٹال کرنا پڑ رہی ہے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیکس جو آنے والے موڈلز ہیں ان میں ہمیں یہ چیزیں انسٹال ملیں گی سر ابھی افیشلی کوئی ایسی چیز ہمیں پروائیڈ انفرمیشن نہیں دی گئی لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ کہ دوہزار اکیس میں بیسٹ ہو اور اس میں آگے جو آنے والے دن ہیں ان میں ہواوے کا نیا سوفوئر بھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ نئی چینجنگ بھی آئیں گی تو وہ جب آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور اور اس چینل کے ذریعے میں کنزیومر سے اپنے کسٹمر سے تمام ہواوے لگر سے میں بتاؤں گا کہ وہ سوفوئر کیسا ہے اس کی یوزنگ کیا ہے اس کو کیسے اپنے استعمال کرنا جو آنے والی ڈیوائسز ہیں ان میں وہ کیسے ورک کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ گوگل سرویسز کے بارے میں بھی میں آپ کو سارا انفرم کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اچھا آپ اپنے ہواوے یوزر جو ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ کب تک جو ہے نیکسٹ موڈل وہ لاؤنچ ہونے والا ہے سر نیکسٹ منت ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے لیکن می بھی ٹو آر تھری منٹس اس کے بعد شاید کوئی نئی ڈیوائس آئے ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے جانا ہواوے کی اگر آپ اس کی سرویس سینٹر کے حوالے سے اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر ساری اویلی بیل ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو گائیڈ کیا کہ کسٹمر کے حوالے سے آپ کو کیا کیا فسیلٹیز وہاں پر پروائیڈ ہیں اور ہواوے کے اگر بات کی جائے تو اس کا نیا موڈل جو ہے وہ آنے والا اس میں گوگل سرویسز کی اپلیکیشن جو ہے وہ آل ریڈی انسٹارڈ ہوں گی امید کرتے ہیں کہ وہ آل ریڈی ہی انسٹارڈ ہوں گی لیکن ابھی جو حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا کہ اس میں ہوں گی یا نہیں لیکن امید جہی کی جاری ہے کہ اس میں آل ریڈی انسٹارڈ ہوں گی یہاں پہ ایک اور بات محسن کرنا چاہوں جو ابھی ڈیوائس ہوا ہے کہ یہ آر یہ ہے نووہ سیون آئی وائی نائن اے وائی ایٹ پی ہے اس کے بعد وائی سکس پی ہے وائی فائف پی ہے تو یہ جتنے بھی موڈلز ہیں ان میں بھی آپ گوگل سرویسز یوز کر سکتے ہو آپ اپ گیلری میں جاؤ جی سپیس کے نام سے ایک اپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو آپ جب ایزیلی ڈاؤنلوڈ کریں گے انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر پلے سٹور گوگل کروم گوگل میپ فیس بوک میسنجر ورسپ یہ اور آپ پلے سٹور پہ جا کے اپنی نیو اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنا پرانا جو آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے جس کے وجہ سے آپ پریشان تھے کہ ہواوے میں گوگل نہیں چل رہا تو آپ اپنا پرانی آئی ڈی بھی وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور پلے سٹور کو ایزی لی آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ چیز میں آپ کو یہاں پہ منشن اس لیے کر رہا ہوں کہ جو کنزیومر پریشان ہے کہ ہواوے میں گوگل آئی ڈی نہیں لگ رہی ان کے لیے ہے کہ ان میں پلے سٹور بھی آگیا اور آئی ڈی بھی لگ رہی ہے صرف کیا کرنا ہے آپ کو صرف اس میں ایپ گیلری میں جا کے جی سپیس کے نام سے جی سپیس کے نام سے آئی پہ اس کو انسٹال کرنا پڑے گا جی دوستو آپ نے جانا جی سپیس کے نام سے جو اپلیکیشن آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا اس کے بعد آپ کو ساری جو جو گوگل سرویسز ہیں وہ آپ کو پروائیڈ ہو جائیں گی تو دوستو اگر آپ کو ہواوے موبائل یا بھی ہو یا کوئی بھی موبائل اس کے لیے لیٹیل آپ کو پرچیز کرنا ہو آپ کو موڈلز کی ڈیٹیل لینی ہو تو آپ ڈیجیٹل موبائل پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہماری سکرین پر چال رہا ہوگا امید کرتے ہیں آپ کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور کس ٹوپک پر آپ ویڈیو اور کس موبائل کس موڈل پر آپ ویڈیو دیکھنا اپساند کرتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ